اسلام علیکم میں جواز حسن جویا آج ہمارا ٹاپک جس سے ہم دوبارہ اپنے سلسلے کا آگاز کریں گے وہ مکعی ہے بھاریہ مکعی کے پہلے پیسٹ مینجمنٹ پر ہے بھاریہ مکعی کو شروع کی سٹیج پر دو کیڑوں سے خطرہ رہتا ہے ایک شوٹ فلائی اور ایک سٹیم بورر شوٹ فلائی ہوتوں پر اٹیک کرتی ہے اور سٹیم بورر جو ہے وہ جڑ کے ساتھ تنے پر اٹیک کرتا ہے تصویر میں آپ شوٹ فلائی اور سٹیم بورر کو دیکھ رہے ہیں شوٹ فلائی نوملی آپ کو فیلڈ وزرڈ میں نظر نہیں آتی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شوٹ فلائی نظر آ جائے لیکن شوٹ فلائی سے متاثرہ پودے نظر آ جاتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شوٹ فلائی سے متاثرہ پودے ہیں سٹیم بورر ایک سفید رنگ کا کیڑہ سنڈی ہوتی ہے جو جڑ کے ساتھ تنے پر اٹیک کرتی ہے اسے پودا سوک جاتا ہے سٹیج پر بہترین قسم کے پیسٹ مینجمنٹ پلانز موجود ہیں جو میں خود استعمال کرتا ہوں اور سب سے سستہ اور آزمودہ ہے جس کے ریزرڈز بہت اچھے ہیں سائپر میتھرین اور امائنو ایسیڈ امائنو ایسیڈ آپ نے ہر سپریے کے ساتھ ملانا ہے اس کو تو تیہ کر لیں امائنو ایسیڈ کی ساتھ یا امائنو ایسیڈ کی جگہ اب مایکرو نیوٹرینٹس کا بھی کوئی اچھا پروڈاکٹ استعمال کر سکتا ہے سٹیج پر این پی کے کی ضرورت نہیں ہوتی پودا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ این پی کے کو اپنے پتے سے جذب کر سکے اس لیے این پی کے پر پیسز آئے مات کریں سائپر میتھرین کے علاوہ جو اور کمینیشن ہے ایمامیکٹن پلاس کلورپیریفاس ایمامیکٹن پلاس فپرونل کوراجین ہے بہت اچھا پروڈاکٹ ہے کے علاوہ انڈاکس کب ہے انڈوسلفان ہے یہ سارے بہت اچھے پروڈاکٹ ہیں ان میں ماں سوائے کوراجین کے ابھی سارے پروڈاکٹ کو بہت مہنگے نہیں ہوتے کم خرچ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پروڈاکٹ آپ استعمال کریں تو اس میں امائنو ایسیڈ یا مایکرو نیوٹرینٹ کی ایڈیشن کر لیں این پی کے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کو تین سے پانچ پودے متاثرہ نظر آئیں تو آپ کو سپریہ کر دینا چاہیے ویسے اس بار کل میں نے اپنی فیلڈ وزٹ کی جو گیارہ فروری سے سولہ فروری کی کاشت ہے تو مجھے اپنی فیلڈ میں ایک بھی متاثرہ پودا نظر نہیں آیا جس سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ اس بار پیسٹ پریشر کم ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی سکرین پر اس کو نوٹیفیکیشن آ جائے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم